سیما حیدر کی بہن ریما حیدر بھی انڈیا روانہ کیا سیما کے اقلاف گواہی دینے جارہی ہے کیا سیما جو ہے اس کی اصلیت اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے جارہی ہے سیما سچن کی لڑائی کی خبریں جو ہیں وہ کنفرم ہیں سیما کو تشدد کا نشانہ کس نے بنایا کیوں ان کا وکیل مسلسل یہ بات بول رہا ہے کہ یہ یوٹیوبرز جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں سیما کو تو کبھی کسی نے ہاتھ بین نہیں لگایا بلکہ سیما تو اس سال جو ہے وہ خوشخبری سنانے جارہی ہے کہ سیما کا گھر بچے وعدہ ہونے والا ہے یعنی کہ دوہزار چوبیس میں سیما اور سچن کے اولاد جو ہے وہ دنیا میں آنے والی ہے غلام حیدر اپنے بچوں کو لینے لیگل ٹیم کے ساتھ کب انڈیا روانہ ہو رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم تہلکہ خیز ان کے شافات کریں گے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ خاتون جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے یہ خاتون کس طرح سے پاکستان کو بدنام کیا اس نے کس طرح سے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ عجیب و غریب اس نے کہانیاں ڈالی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس نے کافی زیادہ مشکل زندگی دی ہے سیما حیدر کیس میں اہم ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اور اب سیما حیدر جو ہے وہ انڈیا سے اس کو باہر نکالنے کی تیاریاں جو ہے مکمل کر دی گئی ہیں امکانات روشن ہو چکے ہیں بڑھ چکے ہیں کہ اس کو انڈیا سے جو ہے نکال کر باہر پھیک دیا جائے گا یا پھر اسے اپنے بچے غلام حیدر کے سپورت کرنے پڑیں گے حوالے کرنے پڑیں گے کیونکہ غلام حیدر نے جو کیس دفعات کے ساتھ لگایا ہے یہ اب اس سے بچ نہیں پائے گی دوسری طرف سیما کی بہن ریما بھی انڈیا جو ہے جانے کے لیے پر تول رہی ہے وہ بھی بہت جلدی انڈیا جائے گی اس کی گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ وہی بہن ہے جو سیما کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کا خیال رکھا کرتی تھی اس کے بچوں کو سمالہ کرتی تھی اگر ریما اپنی بہن سیما حیدر کے خلاف بیان دے دیتی ہے تو غلام حیدر کے لیے یہ کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا اس کے بچوں کو باپ کے پاس بچوں کو بھیج دیا جائے گا ان کا حصول ممکن ہو جائے گا لیکن اس کے چانسز بہت کام ہے کیونکہ جس طرح سے سیما حیدر خود ہے جس طرح کی سیما خود ہے اسی طرح کی اس کی بہن ہونی ہے آپ کیا سو سکتے ہیں کہ اس طرح کی عورت کی بہن کیا بہت اچھی ہوگی یا سچ بولے گی سچ تو ان کے پاس سے جو ہے وہ گزرا تک نہیں ہے ریما کو اپنی بہن سیما کے سچن کے ساتھ افیر کا پتا تھا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس نے یہ سب غلام حیدر سے چھپایا تھا یعنی کہ مل کر یہ سب کارنامہ کر رہے تھے اس لئے ریما کے انڈیا جانے کا مقصد سیما کے حق میں بیان دینا ہے گواہی دے گی تاکہ اس کا کیس مضبوط ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جیس سیما حیدر سے مطالق ایک خبر کافی سکت وائرل ہو رہی ہے جس میں اس کو تشدد کا شکار دکھایا گیا ہے بھارتی میڈیا پر ان سے مطالق تصویریں سکت وائرل ہوئی ہیں جس میں سیما حیدر کے چہرے پر تشدد کے واضح نشانات ہیں ہم سب نے دیکھا تھا یہ تو پانچے مہینے پہلے کی بات ہے کس طرح سے سچین اس کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا جب میڈیا بہت زیادہ ان کے گھر پر جاتا تھا وہ کس طرح سے اکر دکھاتا تھا کس طرح سے بتمیزی کرتا تھا کس طرح سے جیبوغری بھرکات کرتا تھا تو اسی وقت لوگوں کو سمجھ آگئی تھی کہ یہ آگے چل کے کافی مارٹھکائی والی گیم ہونی ہے کافی مارک اٹھائی چلے گی کیونکہ اتنے اتنے بچوں کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے وہ اس کے بچوں کو پال بھی رائے اور ان کا انکم بھی کوئی خاص نہیں ہے اور اوپر سے اب کیس بھی آگیا کیس کا خرچہ لگ ہے تو یہ مارنے پیٹنے کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے پاکستانی خاتون سیما حیدر جنہوں نے ناصف پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا تھا بلکہ انہوں نے ہندویزم یعنی کہ ہندو مذہب بھی اختیار کر لیا ہے ان کی وائرل تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیما کی آنکھ کے نیچے نشان موجود ہے جس کے باعث ان کی آنکھ اس کا نچلا حصہ کافی سوجا ہوا ہے اس طرح ان کے ہونٹوں پر بھی کافی تشدد کیا گیا ہے اور اوپری ہونٹ پر زخم واضح طور پر دکھائی دے سکتا ہے لیکن ان کے جو وکیل ہے جن کا نام اپی سنگ ہے انہوں نے ان ساری تصویر کو جالی قرار دے دیا ہے اور اسے انہوں نے پاکستانی یوٹیوبرز کی من گھڑت کہانی جو ہے وہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا یہ سازش ہے پاکستانی یوٹیوبرز جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں لیکن انڈین میڈیا بھی تو یہ سب کوئی دکھا رہا ہے آپ کی سچائی جو اگر کوئی بندہ دکھائے گا تو وہ سازش کرے گا یعنی کہ سازش ہے تو آپ مل کر کر رہے ہیں سیما کے ساتھ لیکن الٹا آپ نے الزام ڈال دیا کہ جی یہ پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ سازش ہے ان کا کہنا تھا کہ سیما کی وائرل تصویریں فیک ہیں اور یہ خبریں بھی من گھڑت ہیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے جبکہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے گی تصویریں انہوں نے قرار دے دیا ہے اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ سیما حیدر کی جانت سے کہا گیا ہے کہ میرے شوہر اور میرے درمیان سارے معاملات ٹھیک ہیں بلکہ ہم تو خوشخبری سنانے والے ہیں دوہزار چوبیس تو ہمارے لیے خوشخبری کا سال جو ہے بن کر آیا ہے ہمارے گھر میں امید سے ہوں میں پریگننٹ ہوں اور ہمارے گھر جو ہے ہمارا پیار کی نشانی محبت کی نشانی جو ہے وہ آنے والی ہے ابھی یہ بات بڑی مستیریوس ہے کہ ان کی ان کے پہلے شوہر سے طلاق ہوئی نہیں ہے ان کے شوہر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے دوسری طرف انہوں نے دوسرے بندے سے بھی شادی کر لی ہے عجیب و غریب مستیری ان کی زندگی میں چل رہی ہے سب سے زیادہ عجیب بات جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندہ غیر قانونی طور سے کسی بھی ملک میں اگر جاتا ہے اگر ہم بات کریں انڈیا کی انڈیا پاکستان کے تعلقات کافی عجیب و غریب چلتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے تو خود اپنے دوست وہاں سے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں کے رشتے دار ہیں جو پاکستان سے ہیں بہت سارے لوگ کے دوست ہیں پاکستانی جا کے وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں انڈسٹری کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں سب کے سارے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑے معاملات عجیب ہیں وہ اگر کوئی کبوتر بھی پاکستان سے چلا جاتا ہے وہ پکڑتے ہیں تو مہینوں اپنے پاس سکتے ہیں اور کبوتر کے اندر سے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جاسوس کبوتر ہے کیوں انہوں نے بھیجا تو بڑی مسٹیریس بات لگتی ہے کہ ایک خاتون غیر قانونی طور پر جو ہے وہ بورڈر ایک بورڈر نہیں نپال کا بورڈر بھی غیر قانونی طور سے کراس کر کے وہ انڈیا میں داخل ہوتی ہے مہینوں سے تقریباً سال ہونے کو آیا ہے انڈیا نے ابھی تک اس کو ڈپورٹ کیوں نہیں کیا یہ بات مجھے آش تک سمجھ نہیں آئی نہ ان کی کسٹڈی میں آئی ہے کس حیثیت سے وہ وہاں پہ رہ رہی ہے میں نہیں سمجھتے بالاتا رہے آپ میں سے کسی کو سمجھ جاتا ہے تو مجھے ضرور کومیٹ سیکشن میں جا کے بتائے گا پھر ہمیں کیوں نہ لگے کہ یہ جو ہے کسی ایجنڈے کے تحت وہاں پر ہے کوئی ایجنڈا ہے کیونکہ کسی بھی ملکی اگر آپ باؤنڈری کو غیر قانونی طور پر عبور کریں پاکستان سے ایمیجن کریں پاکستان سے ایک کا خاتون اپنے پانچ چھے عدد بچوں کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کروس کرتی ہے اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے اگر جیل میں نہیں ہونا چاہیے تو ڈپورٹ ہونا چاہیے کیوں اس کی سرپرستی کی جاری ہے کیوں وہ وہاں پہ رہ رہی ہے کیوں وہاں پہ نورمل شہدی کی طرح رہ رہی ہے کیوں اس کو پاکستانی ایمبیسٹی کے ثرو پاکستان بھیجا گیا یہی چیزیں سمجھنے سے کاثروں میں اور جب یہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں تو کافی زیادہ لوچا لگتا ہے پوری کی بوری گیم میں یعنی کہ دال پوری ہی پوری کالی ہے بھائی اب جی سیما جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آنے سے ذرا گھبرا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر اور میرے درمیان تعلقات تو ٹھیک ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے کر بچہ بھی آنے والا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ گریٹر نویڈا میں رہتے ہیں یہ جوڑا اپنے پہلے بچے کے والدین بننے جا رہے ہیں سیما نے خوشکبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلدی ماں بننے جا رہی ہیں دوہزار چوبیس ان کے لئے اچھی خبر لے کر آ رہا ہے دیکھتے ہیں جی یہ کب ماں بننے والی ہیں جو انڈیا جا رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بڑی بسٹیریس قسم کی خاتون ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں آج بھی کر رہی ہیں اور بہت عرصے سے کرتی آ رہی ہیں تو اس کیس کا فیصلہ دیکھیں کس کیا حق میں جاتا ہے کیونکہ ایک باپ اپنے بچوں کے لئے تڑپ رہا ہے بیوی تو چلی گئی وہ تو رہنے ہی نہیں چاہتی نا تو بچے اپنے اصلی باپ کے پاس ضرور واپس آنے چاہیے اس کے لئے آپ لوگ دعا بھی کریں اور ان کے وکیل بھی کافی اچھے انداز میں کام کریں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے